یہ کیپسل ماں کے اصابی نظام یعنی نرو سسٹم کو اور بچے کے دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو میری آج کی ویڈیو سپیشلی فیمیل کے بارے میں ہے وہ فیمیل جن کی سکن خراب رہتی ہے یا وہ فیمیل جو پریگنٹ ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں کیونکہ دو تین دن پہلے میں نے چیک کیا ہے کہ نائنٹی ون پرسنڈ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ تو یہ بات بہت غلط ہے ایسا نہ کریں بس چینل ہی تو سبسکرائب کرنا ہے اور وہ بس ریڈ بٹن کو پریس کرنا ہے اور بیل آئیکن بھی پریس کرنی ہے تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے اس فی فالویٹ کیپسول کے بارے میں کمپلیٹ ڈسکس کروں گا فی فالویٹ کیپسول ہے کیا اور یہ کن کن مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اس کو کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ کیپسول کب کھانے چاہیے اور بھی بہت سی ایسی معلومات جن کا آپ کو پتا بھی نہیں وہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا تو وقت کو ضائع کیے بینا اپنا ٹوپک کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کو کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں فی فولویٹ کیپسول کو اکثر پرگنٹ فی میل استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ جن کو پرگننسی میں مسئلہ ہوتا ہے یہ دونوں کے لیے ایک کیپسول روزانہ پانچ میلی گرام بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ کیپسول ماں کے اصابی نظام یعنی نرو سسٹم کو اور بچے کے دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس کیپسول کے اندر فولک ایسٹ پایا گیا ہے اس کے علاوہ جن کو خون کی کمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ کیپسول بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اکثر پرگنٹ فی میل میں خون کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور خون کی کمی سے وہ پرگنٹ فی میل بہت سی ایسی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں جن کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا جیسے جسمانی کمزوری چہرے پر داگ دبے جوریاں اور رنگ بلکل ڈل جاتا ہے پیلا پن آ جاتا ہے چہرے پر تو وہ تمام لوگ اس کیپسول کو استعمال کر سکتے ہیں اس کیپسول کو صرف خواتین ہی استعمال کر سکتی ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے اس کو مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کیپسول کو کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے تو وہ بھی میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو وہ لوگ استعمال نہ کریں جن کو کیڈنی یعنی گردوں کا مسئلہ ہے جیگر کا یا خدا نہ خواستہ ہارٹ پرابلم ہے تو وہ لوگ اس کیپسول کو صرف و صرف اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں اس کے علاوہ اس کیپسول کے اگر سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کیپسول کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا اور اگر ہے بھی تو بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے ڈائریا، سکن پر ایشز وغیرہ، یورن کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے یہ اس کے کچھ مائنر سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں میں اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن نہیں کھاتے یا اگر کھاتے بھی ہیں تو ہمیں الٹی آ جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کھانے میں استعمال کریں کہ ان کی اس کیپسول سے ریلیٹڈ آئرن اور وائٹیمن کی کمی پوری ہو جائے تب سے پہلے تو وہ لوگ گوبی کا استعمال کریں بند گوبی کا استعمال کریں یا سلاد کے پتے بھی کھا سکتے ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس کیپسول کو چہرے کی جھوریاں یا داگ دبے مٹانے کے لیے کھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس کیپسول کو روزانہ رات کو کھائیں یہ کیپسول ڈیلی اس کیپسول کے استعمال سے آپ کے سکن کے کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کیپسول کی منفیکچرنگ کی بات کریں کہ اس کو کونسی کمپنی بنا رہی ہے تو وہ ہے جی ایس کے جس کمپنی کی پینڈول آتی ہے یہ اسی کمپنی کی منفیکچرنگ ہے اور اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو وہ بہت ہی لو پرائز ہے اس کیپسول کی اور وہ ہے صرف اور صرف پانچ روپے کا ایک کیپسول اور اس حساب سے اگر ڈبی کی پرائز دیکھی جائے تو وہ بنتی ہے ٹو سکسٹی تھری آنلی اور ٹو سکسٹی تھری میں اگر ففٹی سکس کیپسول آپ کو مل رہے ہیں اتنی کم پرائز میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ کیپسول کبھی چھوڑنے چاہیے اور یہ کیپسول آپ کو اتنی کم پرائز میں اتنے بڑے بڑے فوائد بھی دے رہے ہیں تو آپ اس کیپسول کو ہرگز نہ چھوڑیں اور فوراں سے فوراں اس کو استعمال کریں یہ تھی میری اس کیپسول سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں کل ایک اور نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ